بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے علاوہ بھی بھلائی کے کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے صدقہ نیکی کا کام ہے جسے اسلام کسی کے ایمان کی نشانی قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ کے دیئے ہوئے مال اور نعمتوں میں سے صدقہ کرنے کی ترگیب دیتا ہے جیسا کہ سورہ البکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرش کرو جو تم کماتے ہو اور ان سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے برحال اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو یقیناً اس کا بہتر عجر دے گا جیسا کہ سورہ البکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرش کرو گے اور اس کا تمہیں پورا پورا صلح دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم اللہ کا چہرہ اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکاة دو تو ایسے لوگ ہی اپنا مال کہیں گناہ بڑھانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سورہ البکرہ میں فرماتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور سورہ البکرہ میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنا مال خرش کرتے ہیں رات اور دن میں چھپا کر اور ضاہب ان کے رب کے ہاں ان کے لئے عجر ہے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ گمگین ہوں گے برحل صدقہ خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لئے دیا جانا چاہیے اور حلال رکس میں سے دیا جانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال یعنی جائز کمائی میں سے دیئے ہوئے صدقات اور خیرات کو قبول کرتا ہے صدقہ مال و دولت تک ہی محدود نہیں بلکہ ایک مسلمان کا ہر نیک عمل صدقہ ہے بشرت یہ اسے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے کیا جائے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورش طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے وہ دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کریں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے کسی آدمی کو اس کی سواری کے معاملے میں اگر اس انداز پر بھی اس کی مدد کرے کہ اسے اس پر سوار کرے یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھ دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے ہر اچھی بات مو سے نکلنا بھی صدقہ ہے ہر قدم جو وہ نماز کے لئے اٹھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور اگر راستے پر سے کسی تقلیج دینے والی چیز کو ہٹا دے تو یہ بھی صدقہ ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر تذبیر یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے